السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہستے مسکراتے پیارے پیارے ننے ننے خوشیار سمجھدار بہادر ساتھیو کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں ہم روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستے ہساتی سیکھتی سکھلاتی اچھی پیاری مزیدار قرآنی کہانیاں آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں 23 سپارے سے ایک کہانی 23 سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ یاسین سے اور اور سورت یاسین کے بعد آتی ہے سورت الصوفات سورت الصوفات میں اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری انبیاء کے کہانیاں سنائی ہیں چند کہانیاں ہم پہلے سن چکے ہیں اور جو نہیں سنی وہ اب سنیں گے انشاء اللہ تعالی سورت الصوفات میں جہاں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام حضرت شعب علیہ السلام حضرت خود علیہ السلام حضرت صالح حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی کہانیاں سنائی ہیں وہاں ہمیں ایک اور نبی کی بھی کہانی سنائی ہے سیدنا علیہ السلام اور کہا ہے سلامون علیہ السلام اور علیہ السلام کون تھے بعض عالموں نے لکھا ہے کہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کا دوسرا نام ہے سنتے ہیں حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام اللہ تعالی کی پیغمبر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً سارے آٹھ سو سال پہلے گزرے ہیں یعنی کہ حضرت علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے بائبل میں ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام وہ ملک اردن کے اس شمال کے علاقے کے رہنے والے تھے جو دریا یا موقھ کے جنوب میں واقع ہے اور اس زمانے میں جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس کو جلاد کہا جاتا تھا حضرت علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان نبیوں میں سے ہیں جو حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں کی حدایت کے لئے بیجے گئے تھے اور یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بہت بڑے بادشاں بھی ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا ان کی چھوڑی بھی بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکا اور اتنی بڑی سلطنت کی دو ٹکرے ہو گئے ایک شمال اور ایک جنوب شمالے حصے کے نام اسرائیل تھا اور جنوبی حصہ یہودیہ کے نام سے مشہور ہوا اب ہوا یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے لوگوں کے درمیان باہاں وہ خرابیہ پیدا ہو گئی تھے تو وہ مسلمان ہی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے مگر وہ اتنے خراب ہو گئے کہ وہ اپنا دیل چھوڑ کر بتو کی پوجہ کرنے لگے ان کے بت کا نام باہل تھا اسرائیل کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا اخیاب اس نے اپنے دار الحکومت سامبریا میں باہل کا مندر تعمیر کروایا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ باہل کی پوجہ کرے اسی سمانے میں حضرت علیہ السلام اپنے وطن جلاد سے اسرائیل پہنچے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا شروع کیا کیونکہ انہیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جو صحیح راستے سے دور ہٹ گئے ہیں انہیں واپس صحیح راستے میں لایا جائے مگر انہیں بار بار سمجھانے کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو تو حضرت علیہ السلام نے اسرائیل کے باچھا اخیب کو پیغام بیجا کہ اب تمہارے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اسرائیل کے ملک پر بارش کا ایک کترہ بھی نہ برسے گا یہاں تک کہ اوس یعنی کہ شب نہ بھی نہ پڑے گی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات پوری کی اور ساڑھے تین سال تک بلکل بے بارش نہ ہوئے خوشک سالی نے ملک کا برا حال کر دیا اب اخیب کو خوش آیا اس نے حضرت علیہ السلام کو تلاش کر کے بلوایا اور ان سے درخواست کی کہ بارش کے لیے دعا کریں حضرت علیہ السلام نے بارش کے لیے تو دعا کرنی ہی تھی مگر اس سے پہلے انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور بال کا فرق اچھی طرح بتا دیں چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دو اور نزدیک ہر جگہ سے لوگ جمع کیا جائیں اور وہاں پہ بال کے پجاری بھی جمع ہوں گے یعنی کہ جو بال کا اپنے خدا مانتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بال کے نام کی قربانی کریں اور میں اللہ کے نام پر قربانی کروں گا دونوں میں سے جس کے قربانی انسان کے ہاتھوں سے لگائے بغیر غیبی آگ سے جل بون جائے تو اللہ یعبال جس کو پوچھتا ہے اس کے سچائے ثابت ہو جائے گی اچھے ساتھیوں پرانے زمانے میں جب کوئی قربانی کیا کرتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور جس کے قربانی سچی ہوتی تھی اور جس کے قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی جبکہ جو قربانی غلط ہوتی تھی وہ آگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی اخیاب نے یہ بات مان لی چنانچہ ایک مقررہ دن کو سب لوگ ایک پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان میں سے سارے اٹھ سو ایسے لوگ تھے جو بال کی پوجہ کرتے تھے بہت سارے ہزارہ اسرائیلیوں کے سامنے ان پوجاریوں نے اور حضرت علیہ السلام نے ایک مقابلہ کیا اس مقابلے میں بال کو پوجھنے والے بوری طرح ہار گئے کیونکہ ان کی قربانی کو آگ نے چھوہ تک نہیں اور حضرت علیہ السلام کی قربانی آسمانی آگ سے جل کر بسم ہو گئی اب حضرت علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ بال ایک جھوٹا اور بناوٹی خدا ہے اصل خدا وہی ایک اکیلہ ہے جس نے مجھے نبی بنا کر بیجا ہے پھر انہوں نے بادشاہ سے کہہ کر تمام پوجاریوں کو قدل کروا دیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال رکھا تھا اس کے بعد انہوں نے بارش کے لیے دعا کی جو فوراً قبول ہو گئی اور موسلدھار بارش نے سارے ملکوں سے راب کر دیا مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اخیب سیدھے راستے پر نہ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی سخت بدپرست اور مشرق تھی اور اسی نے ہی اپنے شوہر کو اور قوم کے لوگوں کو بدپرست بنایا تھا اس واقع کے بعد وہ حضرت علیہ السلام کی سخت دشمن ہو گئی اس نے قسم کھائی کہ جس طرح بارل کے پجاری قتل کیے گئے ہیں اسی طرح علیہ السلام کو بھی قتل کروا کے رہوں گی اس نے اخیب کو حضرت علیہ السلام کے خلاف خوب بڑھ گیا وہ آپ کو ستانے لگا اور پھر آپ کو شہید کرنے کی موقع کی تلاش میں رہنے لگا مگر حضرت علیہ السلام کو اس کے ارادے کا علم ہو گیا چنانچہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر جزیرہ نمہ سینہ چلے گئے اور کوہ سینہ کے دامن میں پناہ لی وہاں آپ کے سال تک مقیم رہے اب ادھر یہ ہوا کہ ریاست یہودیہ کا بادشاہ اور اخیب ان دونوں نے خوب ہی برائیاں پھیلائی اور لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جیسے مرضی برے کام کرنا چاہے کر لے حضرت علیہ السلام کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انہیں بہت دکھ ہوا انہوں نے جزیرہ نمہ سینہ سے یہو رام کو ایک خط لکھا یہو رام ریاست یہودیہ کا بادشاہ تھا جس میں اس کے برے کاموں کا ذکر کرتی اس کو بتایا کہ تم ہے تمہارے برے کاموں کی سزا ملے گی اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کے لوگوں کو بری آفتوں میں ڈالے گا تمہارے مال کو تباہ کر دے گا اور تمہیں بہت زیادہ بیماریاں لگ جائیں گی اس خط میں حضرت علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا تھا یہ اصل میں ایک بد دعا تھی جو انہوں نے یہودیہ والوں کے لئے کی تھی اور پھر ہوا یہ کہ باہر کے دشمنوں نے یہودیہ پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر ڈالا اور یہو رام وہ سخت بیمار ہو کے تکلیف اٹھا کر مر گیا چند سال بعد حضرت علیہ السلام پھر اسرائیل تشریف لے گئے انہوں نے اخیاب اور اس کے بیٹے کو سیدھے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی مگر ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے وہ شیطان کے پکے دوست بن چکے تھے انہوں نے نہ صحیح بات سمجھی اور نہ ہدایت کا راستہ اختیار کیا آخر حضرت علیہ السلام نے جون کے لئے بدعا کی اس کے نتیجے میں اخیاب کا گرانہ ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو اپنے پاس بلالیا عجیب بات یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل جنہوں نے حضرت علیہ السلام کو ان کی زندگی میں بہت ستایا تھا اتنا برا بلہ کہا تھا ان کی وفات کے بعد ان کی تاریفیں کرنے لگے ان کی بہت تاریفیں کرنے لگے ان کے ہاں مشہور ہو گیا کہ حضرت علیہ السلام بھگولے کی طرح آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں اور یہ کہ قیامت سے پہلے وہ دنیا میں پھر تشریف لائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہے یہ صرف یہودیوں کا وہم ہے اور ان کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں نہ حضرت علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور نہ ہی وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے حضرت علیہ السلام کا ذکر قرآن پارک میں دو صورتوں میں آیا ہے ایک صورت انعامے اور دوسرا صورت الصوفات میں اللہ تعالیٰ اپنے تمام انبیاء پر اپنی سلامتی نازل فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے انبیاء کے اور صالحین کے نقش قدم پر چل سکے آمین پھر آئیں گے ایک اور نیک کہانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرنا مدبولہ کیجئے اللہ حافظ